اب اصل سوال کی طرف لے کے آنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان سب بریڈ کسوری بڑھیں تاپ پوزیشن اب کس بریڈ کو دیتے ہیں اس کی خسلت وجہ اور خوبیہ بھی بتا دیتے ہیں میری نظر میں ندیم بھائی جورے کبوتروں سے جتنے بھی کبوتر چلے ہیں نا وہ اب 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 میں بات یہ نہیں پوچھنا چاہ رہا اب جورے جو آنا وہ بزاتے خود کراس کبوتر ہے جنون نہیں ہے یہ کنفرم ہے کوئی بھی نئی بلڈ لائن ہے وہ کراس سے بنتی ہے ہمارے پاس جو بلڈ لائن کسور کیا ان میں کمگر ہے ٹیڈی بھی نہیں کونٹ کر سکتے ڈبلوں بھی تھوڑا سا کونٹ کر سکتے لیکن وہ بھی کراس میں بنے وہ آپ لوگوں نہیں بتایا تو ٹاپ پوزیشن کس بلڈ لائن کو دیتے ہیں اور اگلا سوال ساتھ یہ بھی شامل کر لیجئے گا کونسی ایسی بلڈ لائن جس کا کسوری ہر بلڈ لائن کے اندر ہر نسل کے اندر پر موجود ہے ابھی جو ابھی جو چل رہا ہے وہ علماری والوں کا ابھی جو چل رہا ہے علماری والوں کا علماری والوں کا جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ان کے کانٹے آتے ہیں لازمی ان کی ان کا ماتھا جو ہے وہ بلہ ہوتا ہے اب یہ علماری والے کبوتر لالا فضل کریم اور یہ ابھی میں نے جتنے بھی کافی کبوتر دیکھیں جہاں پہ آپ کو چھلے نظر آ جائیں گے اس کے پیچھے علماری والے ہیں جہاں پہ بلہ ماتھا نظر آ جائے گا لیکن علماری والوں میں ایک چیز ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں علماری والوں میں اصل علماری والوں میں رنگ کوئی نہیں ہوتا ان کی زمین سے فیاد ہوتی ہے اور وہ جونسرے بچے بھی نکال اس کے علاوہ ابھی بھئی ہم ایک چیز ہو رہا ہے سوال کے اندر سوال نکل رہا ہے میں یہ سوال تقریباً سوچ گیا تھا لیکن آپ باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ مجھے وہ اپنا ریویو نہیں کرنا پڑ رہا بات کے اندر بات آ رہا ہے ابھی بھئی جو کسوری بلڈ لائن ہے صرف واحد بلڈ لائن ایسی ہے جس کی زمین سفید ہے تو یہ سفیدی جو آنکھ کی سفیدی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کبوتر کی زمین سفید نہیں وہ چیمپئن نہیں ہو سکتا ہو سکتے ہیں کئی ہلکے پھل کے موسم میں اڑا جس کی زمین سفید نہیں میں نہیں سمجھتا وہ پیٹھ میں چیمپئن ہو سکتا تو یہ دین کن کبوتروں کی ہے سفید زمین جو ہے مین بلڈ لائن کی بات کریں اگر ہم پیچھے جاتے ہیں اس کے پیچھے جاتے ہیں تو پیچھے ہمیں دو کبوتر نظر آتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں سفید آنکھ کے فروزپوری کبوتر نظر آتے ہیں جن کو مسے کہتے ہیں وہ بسیکلی میں فروزپوری کبوتر ہے مسے کبوتر جو سفید آنکھ کے دوسرے نمبر پہ ہمیں رامپوری کبوتر نظر آتے ہیں لیکن رامپوری کبوتر میں اس لیے نہیں مانتا کہ رامپوری جہاں پہ آتا ہے نا وہ اپنا سیاہ پر رکھتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے پر اس لیے اور یہ یہ ایک ایسی چیز ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ان میں کوئی پر شامل ہو جائینا تو وہ اسی سال بعد بھی نکلتا ہے اور آج تک کمگروں میں میں نے نہیں دیکھا کبھی زاک نکلا ہو کبھی نہیں دیکھا نیور اچھا یہ جو نیلے کمگر ہیں یہ کہاں سے ہے یہ میں نے جب رکھے تو لوگوں نے مجھ سے یہ question کرنا شروع کیا کہ یہ مطلب آپ کو ان کی history کا پتہ ہے آپ کو مجھے genuinely نہیں پتا تھا ٹھیک ہے پھر مجھے ایک قصور کے استاد ہیں انہوں نے بتایا انہوں نے کہا کمگروں کے پاس جو بیسک کبوتر تھے جو اس وقت ان کے پاس کبوتر تھے وہ تین طرح کے کبوتر تھے جالدار کبوتر تھے کل سرے کل دمے اور سلارے کبوتر تھے لالانکے اور نیلے کبوتر تھے ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ کہ یہ کبوتر جو ہے یہ اس وقت سے اس فارم میں چلتے آ رہے ہیں اور میں نے ان کو دیکھا ہے میں نے ان کے ساتھ بڑے تجربے بھی کی ہے میرے پاس بڑی دیر سے موجود ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے اب بھی تک ان کے آپس میں مطلب جب میں ان کو پیرنگ کرتا ہوں آج تک ان میں سے نہ کوئی سفید پر کا نکلا نہ کوئی کل سرہ نکلا نہ کوئی جالدار نکلا نیلے ہی نکلے نہ کوئی سلیٹا نکلا کوئی ایسا نہیں نکلا ہاں جب میں ان کو کسی دوسرے کمگر میں کراس کرتا ہوں پھر آپ یہ اپنی بات کی تائید کریں پھر آپ یہ کیا سکتے ہیں نیلے کمگر نہیں ہے کیوں کس لیے اگر دیکھیں ہمارے جو آپ نے جو پہلے کمگر بتائے جو کمگروں کے آپ نے کل سرے کل دمبے بتائے اگر ان میں نیلہ آ گیا تو وہ ظاہری بات ہے اس میں اس کے پیچھے نیلے کبوتر ہیں نہیں ندیم بھئی آپ نیلہ اور نیلہ اور زاگ کو آپ لگ لگ رکھیں زاگ تو کالا سیاہ ہے نا وہ تو سیاہ ہے نا اس کو ان دونوں کو لگ لگ رکھیں آپ آج بھی ایک نیلہ لے لیں ایک کل سری مادہ یہاں سے لے لیں یہ جالدار کمگر بنانے شروع کر دیں اور جالدار کمگر جو ہے یہ یہ بنائیں گے کس طرح کے بند والے بنائیں گے بند والے بنائیں گے بقاعدہ یعنی کہ جو بند ہے وہ ان نیلوں کی وجہ سے آتا ہے ہاں جی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے بی بھئی اچھا بی بھئی اس کے علاوہ میاں صاحب کے متعلقہ میں کچھ کیونکہ آپ کا بڑا اچھا وقت گزرا ہوگا ہے میاں صاحب کی ایک بات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبوتر سے نسل سلتی ہے نہیں مادہ سے نہیں آپ کا انٹرویو آپ ساتھ بٹھے ہیں ساتھ ایک دوست ہے میاں عظیم صاحب بھی ساتھ بٹھے ہیں وہ چل رہا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نام کبوتر کا چلتا ہے شاید وہ رنگ جو ہے نا مطلب ان کے کہنے کا مطلب یہ جب رنگ بنانا ہوتا ہے تو کبوتر کو کراس کرتا اچھا ٹھیک ہے اچھا بی بھئی میں نا کئی دوستوں سے یہ سوال کیا بہت زیادہ استادوں سے یہ میں نے سوال کیا ہے کہ میری نا اپنی مطلب میری جو تھوڑی بہت ریسرچ ہے ناکس ریسرچ آپ کہہ لیں کیونکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہر چیز آپ مجھ سے آگے ہیں کبوتری جو ہے نا وہ آنکھ رنگ اور پر دیتی ہے کبوتر وجود دیتا ہے میرے اس سوال کو ذرا کنفرم کریں یہاں اسے غلط ہے یہ نظیم بھئی مطلب اولویز اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک ایک یونیورسل فارمولا ہو کہ فیمیل جو ہے وہ اپنا باڈی سٹرکچر بچوں کو دے باڈی سٹرکچر نہیں دیتی فیمیل نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اولویز نہیں ہوتا اس طرح سے حاصل طور پر اب کے دور میں جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جو ہمارے پاس نسلہ اس میں پیچھے دو تین نسلہ ہاں کراس ہے کنفرم ہے ٹھیک ہے تو اب یہ چیز کنفرم ہوتی نہیں اور تیسری بات جب ہم نے پیر ایک طرح کا لگایا ہوا ایک ہی کلر کا لگایا ہوا ایک ہی باڈی سٹرکچر کا لگایا ہوا پھر آپ کے لیے یہ جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو فیمیل ہے اس نے اپنا باڈی سٹرکچر پٹھوں کو دیا یا پٹھیوں کو دیا اچھا چلیں ایسی کر لیتے ہیں میں اکثر مجھ سے یہ جو سوال ہوتے ہیں میں آج آپ چھنکے سوال مجھ سے ہوتے ہیں جو آپ آپ سے لے رہا ہوں یہ آپ کا بڑا پانہ دے رہا ہے اصل میں نظیم بھائی میں آپ کی سوال سے پہلے یہ بات کر دوں کچھ سوالات دوست کرتے ہیں وہ ایسے بھی سوالات ہوتے ہیں محضرت کے ساتھ بیس لیس ہوتے ہیں ہاں بیس لیس ہوتے ہیں بیس لیس ہوتے ہیں ان کے مطلق بات کرنا یا ان کے مطلق ریسرچ کرنا وہ وقت ضائع کرنے کے برابر ہوتا ہے سردرد کرنے کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ برحال کریں بات اگر اچھا بی بھائی میں یہ پوچھنا چاہ رہو اگر ہم کبوتر کے اندر نئی نسل کے اندر جو ہمارے پاس ہے رنگ بنانا چاہیں رنگ بنانا چاہیں آپ نے فارمولا بتا دیا نلے اور سلور کا تو آپ نے بتا دیا بڑی خوبصورت بات کی اور ہنڈرٹ ان ٹین پرسٹ آپ نے ٹھیک بات اگر ہم رنگ ڈویلپ کرنا چاہیں اپنے کبوتروں کے کیا دونوں نر مادہ کا رنگ ہونا چاہیے یا مادہ کو ہونا لازم ہے یا نر کو ہونا لازم ہے اس بارے میں تھوڑا سے بتائیں یہ نظیم بھئی مادہ میں اگر رنگ آ جائے نا تو بڑی خوبصورت